نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار تین باتیں ذرا دھیان سے سنیے گا آپ کو ٹھیس لگ سکتی ہے پھر بھی ایک نریندر موڈی سرکار کسانوں کے خلاف ہے دو نریندر موڈی سرکار کسانوں کے مدے پر اول جلول فیصلے لے رہی ہے اور تین نریندر موڈی سرکار کے اس کسان ویرودھی روئیے کے ساتھ کھڑا ہونا اس تیش کے کسانوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ تینوں ہی باتیں میری نہیں ہیں بی جے پی کی سب سے پورانی ساجیدار اکالی دل کی نیتا اور کندر سرکار میں منطری ہر سمرت کور بادل نے کہی ہیں کسانوں کو لے کر موڈی سرکار کے روئیے سے وہ اتنی اہاتھ ہوئیں کہ انہوں نے بیس سال پورانی ساجیداری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منطری منڈل سے استیفہ دے دیا اس کے ساتھ ہی کسانوں کے مدے پر موڈی کی پول کھل گئی ہے بتائیں گے ایسا کیا ہے ان ودھیاکوں میں جن کے بارے میں اس کی سب سے پورانی ساجیدار کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تو کسانوں کی کمر توڑنے والا قانون ہے ہم اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے لیکن سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہر سمرت کور بادل نے موڈی منطری منڈل سے استیفہ میں کیا لکھا اور استیفہ دینے کے بعد کیا کہا یہ تیہ تھا کہ موڈی سرکار کسانوں پر تین ودھیاک لا رہی ہے ان تینوں ہی ودھیاکوں کے بارے میں وستار سے بتائیں گے لیکن اس کے پہلے جاننا ضروری ہے ان ودھیاکوں پر اکالی دل کا رخ تو سنیئے اکالی دل کے ادھیاکش اور ہر سمرت کور بادل کے پتی سخبیر سنگھ بادل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ موڈی سرکار کسانوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اور اس ودھیاک کے ساتھ کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا بی جے پی کے نتاؤں نے بادل کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن بادل نے صاف کہہ دیا کہ موڈی سرکار پنجاب کے بیس لاکھ کسانوں کے خلاف جا رہی ہے اور اس میں وہ اکالی دل کے سمرتھن کی امید نہ کرے حالانکہ اس سے بی جے پی کو سنسد میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ سبھا میں اس کے ماتر دو سنسد ہیں اور راج سبھا میں تین لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پنجاب میں اکالی دل کے بینا بی جے پی کا وجود آدھا بھی نہیں بچتا ذرا سوچئے وہ پرستطیاں کتنی وکٹ رہی ہوں گی کہ اکالی دل کی اکلوتی منطری کو استیفے کا فیصلہ کرنا پڑا یہ اس لیے کرنا پڑا کہ کسانوں کے سوال پر جلدبازی میں قانون لانے کا قارن اکالی دل کی سمجھ میں نہیں آیا سوال ہے کہ موڈی سرکار تین ادھیادیشوں کو قانون میں بدلنے کے لیے اتنی جلدبازی میں کیوں ہیں لوگ صبح میں بحث چل ہی رہی تھی کہ ہر سمرت کور کے استیفے کی خبر باہر آگئی انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کا اعلان بھی کر دیا انہوں نے لکھا میں نے کنڈری منطری پد سے کسان ویرودھی ادھیادیشوں اور بل کے خلاف استیفہ دے دیا ہے کسانوں کی بیٹی اور بہن کے روپ میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجھے گروہ ہے ہر سمرت بحث کے بیچ باہر نکل آئی اور موڈی سرکار کو گھیر لیا انہوں نے پردھان منطری کو سوپے اپنے استیفے میں لکھا ہے کہ کرشی اتپاد کی مارکیٹنگ کے مدے پر کسانوں کی آشنکاؤں کو دور کیے بنا بھارت سرکار نے بل کو لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا ہے شرومنی اکالی دل کسی بھی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے جو کسانوں کے ہتوں کے خلاف جائے اس لیے کندری منطری کے طور پر اپنی سیوہ جاری رکھنا میرے لیے اسمبھو ہے ہر سمرت کور نے نریندر موڈی پر تیکھا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ہزاروں کسان سڑکوں پر ہیں میں ایسی سرکار کا حصہ نہیں بننا چاہتی جس نے صدن میں بنا کسانوں کے چنتاؤں پر وزتار سے بات کیے بل پاس کر دیا یہی وجہ ہے کہ میں نے استیفہ دیا اکالی دل کے ایک اور نیتا بلویندل سنگھ بندر نے کہا کہ ہم ان کرشی ویدھیکوں کا دونوں صدنوں میں ویرود کریں گے گٹھ بندھن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کی ہر منمانی کو برداشت کریں ہم اس پر لوگوں کے بیچ جائیں گے سخبیر بادل نے ہر سمرت کور کے استیفہ کے بعد آر پار کی لڑائی کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی کریں گے مطلب مانا جائے کہ کرشی ویدھیکوں کو قانون بنانے کی موڈی کے زد پنجاب میں نئے سیاسی سمکرنوں کا آگاز کر سکتی ہے رات ساڑھے نو بجے تک دونوں ویدھیکوں پر بحث چلتی رہی اور پونے دس بجے کرشک اوپج بیاپار اور وانجہ ویدھیک اور کرشک قیمت آشواسن اور کرشی سیوہ کرار ویدھیک لوگ سبھا سے پاس ہو گئے ہر سمرت کور کے استیفہ کے خبر کو بی جے پی نے ہوا میں اڑانے کی بہت کوشش کی لیکن اڑا نہیں سکی خود پردھان منطری نریندر موڈی اسے لے کر اسہ جھوٹے تھے انہوں نے رات دس بج کر بیس منٹ کے بعد کئی ٹویٹ کیے ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کسانوں کو بھرمت کرنے میں بہت ساری شکتیاں لگی ہوئی ہیں میں اپنے کسان بھائیوں اور بہنوں کو آشوست کرتا ہوں کہ نیونتم سمرتھن مولے اور سرکاری خرید کی ویوستہ بنی رہے گی یہ ویدھیک واسطوں میں کسانوں کو کئی اور وکل پردان کر انہیں صحیح معنی میں سشکت کرنے والے ہیں اس کسانوں کو اپنی اوپج بیچنے کے لیے نئے نئے آسر ملیں گے جس سے ان کا منافع بڑھے گا ایک دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کسانوں اور کھشی کشدر سے جڑے سبھی لوگوں سے میرا نرود ہے کہ وہ لوگ سبھانے کھشی سدھار ویدھیکوں پر چرچہ کے دوران کھشی منتری ناریندر سنگھ تومر جی دوارہ دیئے گئے بھاشن کو ضرور سنیں سوال ہے کہ نریندر موڈی کو اتنی صفائی کیوں دینی پڑ گئی ہے کیونکہ یہ کیول پنجاب کا مددہ نہیں ہے ہریانہ کے کرکشیتر میں ان ویدھیکوں کے خلاف اترنے والے کسانوں پر لاتھیاں برسائی گئی ہیں آخر کچھ تو ہوگا ان میں کہ کسان انہیں لے کر آشنگکاؤں سے بھرے ہوئے ہیں وہ سہج محسوس نہیں کر لے کھٹل سرکار کے سہیوگی اور اپک مکہ منتری دوشین چوٹالا خود اسے لے کر بہت دباؤ میں ہیں اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ ویدھیک جن کے دم پر مور کے ساتھ کھیلنے والے ہمارے پی اے موڈی کسانوں کو مور بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا کسان تینوں ہی ادھیا دیشوں کے خلاف ہے جن میں سے دو پر ویدھیک لوگ سبھا میں پاس ہو چکے ہیں ان میں سے پہلے ادھیا دیش کے تحت موڈی جی نے کمپنیوں کو منڈی کے باہر اناج خریدنے کے انمتی دی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ان سے کسان اور ویپاریوں کے بیچ انکول واتاورن بنے گا جہاں وہ کرشی اوپج کو خرید اور بیٹھ سکیں گے صاف ہے کمپنیاں کسانوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے کسانوں کا اروپ ہے کہ صدھار کے نام پر سرکار ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن مولے کی ویوستہ کو ختم کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے اس ادھیا دیش کو آسان بھاشا میں سمجھیں تو پہلے اگر کوئی کمپنی نیونتم سمرتھن مولے پر گئے ہوں خریدنا چاہتی تھی تو اسے ایم ایس پی کے علاوہ چھے فیصد ٹیکس دینا پڑتا تھا وہی بھی کمپنی کیوں چاہے گی کہ اسے ایم ایس پی کے علاوہ ٹیکس دینا پڑے نتیجہ کمپنیاں اپنے خرید کو منڈی کے باہر کرنے لگیں گی اور آہستے آہستے منڈیوں کا آستے تو ختم ہو سکتا ہے دراصل اس ادھیا دیش کا سہارا لے کر آنے والے دنوں میں سرکار ایم ایس پی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچنا چاہتی ہے ایسا کسانوں کو ڈر ہے دوسرا ادھیا دیش تو اور ہاہکاری ہے اس میں مودی جی نے جمع کھوری کو قانونی کر دیا ہے یہ ادھیا دیش کہتا ہے کہ اناج، آلو، پیاز، ڈال، تیل جیسی چیزوں کے بھنڈارن کی کوئی سیما نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کسان اپنی اوپج کو زیادہ سمجھ تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اس کے دو کارن ہیں ایک تو یہ کہ وہ پہلی فصل کو بیچے بینا اگلی فصل کی بہائی نہیں کر پاتا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور دوسرا اسے اوپج کے برباد ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے اس لیے وہ جلدبازی میں اپنی اوپج کو آونے پونے دام پر سیٹھوں کو بیچ دیتا ہے لیکن آسیمیت بھنڈارن کو قانونی کر دنے کے بعد کمپنیاں سستے داموں پر اناج خرید کر جمع کر لیں گی پھر بازار میں اس کی اقلق پیدا کریں گی اور پھر اسے اونچے داموں پر اپنے حساب سے اپنے وقت پر بیچیں گی ظاہر ہے اس کا فائدہ کسانوں کو نہیں کمپنیوں کو ہوگا وہ بھی بڑی کمپنیوں کو اور اب تیسرا ادھیا دیش جو ودھیک بھی ہے موڈی سرکار نے کانٹریکٹ فارمنگ کا بھی بندوبست کر دیا ہے مطلب کمپنیاں کسانوں کی چاہے جتنی زمین پٹے پر لے لیں اور کسان ان میں مزدوری کریں اور کہتے کیا تھے کوئی بچولیاں نہیں کوئی دلال نہیں اس سے کروڑ چھوٹے کسان برباد ہو جائیں گے موڈی جی قائدے سے یہ لڑائی تو عام جنتہ کو لڑنی چاہیے تھی ہر اس انسان کو لڑنی چاہیے تھی جو روٹی دال چاول سبزی کھاتا ہے لیکن کسان جب سب کے حصے کی لڑائی لڑنے اترتا ہے تو موڈی جی کے پیارے ان کی پیٹھ ادھیڑ لیتے ہیں مقدمے درج کرا دیتے ہیں گرفتار کرا دیتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اب تک آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کر فورا کر لیجئے بگل میں گھنٹی جیسی آخریتی بنے گی بیل آئیکنوں سے پریس کر دیجئے گا لائک فورا کر دیجئے اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جا کر بتائیے کہ ہماری یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی اپنے دوستوں پرچیتوں رشتداروں سمووں میں ویڈیوز کو ساجہ کریں گے تو ہمیں اور خوشی ہوگی نمسکار موسیقی